اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیفر رحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سمات فرمائیے ابتداء میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ قطر اور اردن کے درمیان تعلقات فروغ پا رہے ہیں اور امن کے مسائل کی خدمت کے لیے دونوں ملکوں کے موقف مشترک ہیں کوئٹ میں قطر، امارات اور مصر کے مشترکہ اجلاس ہوئے ہیں جن کے مقصد العلا سمٹ کے بیان کے بعد کے محلے کے لیے طریقہ کار اور اقدامات تیہ کرنا ہے قطر نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی پانچویں کانفرنس کم ترقی والے ملکوں کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے ایک غیر معمولی کانفرنس ثابت ہوگی قطر نے ویکسینز اور تحفظ کے آرمی اتحاد کے لیے بیس ملین ڈالر کی رقم مختص کر دی ہے اور افغانستان میں امن کے عمل کی کوششوں میں قطری اہلکار نے پاکستان کے وزیر خارجہ وزیر داخلہ اور چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ مراقعاتیں کی ہیں سامن یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برونائی دار السلام کے سلطان سلطان حسن بلقیہ اور جمہوریہ گویانہ کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی ان کے ملکوں کے قومی دن اور جاپان کے بادشاہ شاہ نارو ہیٹو کے یوم پیداش پر مبارک بات دی ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برونائی دار السلام کے سلطان کو ان کے ملک کے قومی دن جاپان کے بادشاہ کو ان کی سالگیرہ اور جمہوریہ گویانہ کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کی مبارک بات دی ہے اسی طرح وزیر آدم وزیر داخلہ شیخ خالد بن عبدالعزیز خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برونائی دار السلام کے سلطان جاپان کے بادشاہ اور جمہوریہ گویانہ کے وزیر آدم جناب مارک فلیپس کے نام مبارک بات کے برقی پیغامات سال کیے ہیں فاطر اردن تعلقات کے حوالے سے صاحب اسم ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے اردن کے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ ڈاکٹر ایمن السفتی کی ملاقات ہوئی ہے جس میں خیر سگالی کے پیغامات کے توادلے کے لعاوہ دو طرفہ تعلقات اور موجودہ علاقائی و برقی پیغامی حالات پر بات چیت کی گئی ہے قطر کے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ اردن کے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ کی ہونے والی ملاقات میں باہمی تعلقات کے فروغ کے علاوہ فلسطینی صفوں میں اتحاد کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے دونوں وزراء خارجہ نے بہرانوں کو حل کرنے کی کوششوں میں اضافے اور مشترکہ عربی عمل کی کو ایکٹیو کرنے پر زور دیا ہے تو قطر اور اردن کے مشترکہ موقف آمن اور استحکام کی خدمت کیلئے وقف ہیں نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے جمہوریہ ازباکستان کے نائب وزیر خارجہ جناب فرقت صدیقوف نے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات و تعاون برباد چیت کی ہے اس کے علاوہ باہمی تعلقات و تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل قطر اور جمہوریہ ازباکستان کے خارجہ وزارتوں کے درمیان سیاسی مشاورتوں کا ایک دور ہوا ہے کوئیت میں قطر متحدہ عرب امارات اور عرب جمہوریہ مصر نے العلاق کی سربراہ کانفرنس کے بعد مستقبل کے مرحلے کے طریقہ کار اور اقدامات کو طے کرنے کے لیے اپنا پہلا اجلاس منعقد کیا ہے تاکہ مشترکہ عربی عمل کو مزید فروغ مل سکے اور اس سے ان قوموں کی امنگیں پوری ہو سکیں تینوں ملکوں نے العلاق کی خلیجی سربراہ کانفرنس کی میزبانی پر برادر ملک سعودی عرب کا اور قطر امارات مصر کے پہلے اجلاس کی میزبانی اور خلیجی مشترکہ عمل کے فروغ دینے کے لیے کوئیت کی تمام تر کوششوں کا شکریہ دا کیا ہے قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ دوحہ میں ہونے والی اقوام متحدہ کی پانچویں کانفرنس کو کم ترقی والے ملکوں کی امنگوں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک غیر معمولی کانفرنس بنانے کے لیے ہر ممکنہ جدو یہد کرے گا وزیر مملکت برائے عمر خارجہ جناب سلطان بن سعاد المریخی نے کم ترقی والے ملکوں کے مفادات کے لیے استنبول کے عملی پروگرام کے نفات سے متعلق برعظم افریقہ کے لیے مخصوص فرضی یعنی مجازی کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے انہوں نے وہاں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمدال ثانی کے اس اعلان کا بھی ذکر کیا ہے جو انہوں نے موسمیات سے متعلق سن 2019 کی سربراہ کانفرنس میں کیا تھا کہ قطر کم ترقی والے ملکوں اور چھوٹے جزیروں پر مشتمل ترقی پذیر ملکوں کی مدد کے لیے ایک سو ملین امریکی ڈالر کی امداد دے گا اپنی اسی خواہش کے زمن میں قطر نے ایک مرتبہ پھر العلا کانفرنس کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے قطر کی معابن وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمان لولوہ بنت راشد الخاطر نے کہا ہے کہ قطر کی جانب سے اس اتفاق رائے کا خیر مقدم اس کے اس ایمان کی بنیاد ہے کہ باتچیت اور ڈائیلاغ بہت اہمیت کے حامل ہیں اور قطر سالسی کی کوئیتی کوششوں کو بہت قیمتی سمجھتا ہے قطر نے کرونا وبا کا مقابلہ کرنے کی کوششوں میں مسابات، تعاون اور شفافیت کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ جلد از جلد اس بہران سے نکلا جا سکے اور سب لوگوں کو بلا امتیاز ویکسین کے حصول کے مواقع مل سکیں اقوام متحدہ کے جنیوہ آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے وہاں حقوق انسانی کی کانسل کے ایک آلہ سطحی اجلاس سے اپنے خطاب میں قطر کا یہ موقف پیش کیا ہے اس اجلاس کا عنوان تھا حقوق انسانی کے تصور کو عام کرنا اور کوویڈ نائنٹین وبا کے بڑھتے ہوئے اثرات قطری مندوب نے کہا ہے کہ قطر نے ویکسینز اور تحفظ کے عالمی اتحاد کے لیے بیس ملین ڈالر کی رقم مختص کر دی ہے تاکہ دنیا کے ان بیان نوے ملکوں میں منصفانہ طریقے سے ویکسین کے حصول کی زمانت مل سکے جو بازابتہ سرکاری طور پر ترقیاتی امداد کے مستحق ممالک قرار پائے ہیں اب قطر میں اس وبا کی صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں یہاں آج مسلسل تیسرا روز ہے کہ کرونا وارث سے شفا پانے والوں کی بڑی تعداد ریجسٹر ہوئی ہے وزارت سہتیامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں آج مزید پانچ سو دس مریض سہتیاب ہو گئے ہیں اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب ایک لاکھ اکیابن ہزار دو سو پچیز ہو گئی ہے اس کے بالمقابل آج یہاں اس وارث کے مزید چار سو پچپن مسدقہ کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں وزارت سہت نے بتایا ہے کہ اس نے موڈیرنا ویکسین لگانے کے عمل شروع کر دیا ہے اور اس ویکسین کی آمد کے بعد یہاں ویکسینیشن کے عمل مزید تیز ہو گیا ہے حامد میڈیکل کارپریشن میں وبائی بیماریوں کے سینٹر کی میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر منا المسلمانی نے موڈیرنا اور فائزر بائیونٹک ویکسینز کے درمیان ایک تقابل پیش کیا ہے افغانستان میں امن کی مدد پر مشتمل قطر کے موقفوں پر زور دیتے ہوئے اسلام آباد میں وہاں کے وزیر خارجہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی وہاں کے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجبہ سے قطری وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القہطانی نے ملاقاتیں کی ہیں جناب القہطانی دہشتگردی کی روکتام اور تنازوں کے تصفیے کے لیے سالسی کی غرض سے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ہیں آج کی ان ملاقاتوں میں اسلامی جمہوریہ افغانستان میں امن کے عمل اور دوہہ میں جاری مذاکرات کا جائزہ لیا گیا ادھر کابل میں اسلامی جمہوریہ افغانستان میں قطری صفارت خانے کے نازم الامور جناب فہد علیہ السلیتی نے افغانستان میں امن کے عمل کے لیے اجتماع اجمع یعنی اتفاق رائے کو فروغ دینے کے لیے ایک اجلاس میں شرکت کی ہے افغانستان کی وزارت امن نے اس اجلاس کا احتمام کیا تھا اس دوران میں افغان حکومت اور طالبان تحریک دونوں نے امن کے ٹریک کی مدد کے لیے مذاکرات جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق خبر یہ ہے کہ تہران نے اضافی پروٹوکول پر عمل درامت روک دیا ہے اور ایران کے مرشد عالی علی خامنائی نے کہا ہے کہ ملک اپنی ضرورتوں کے مطابق یورینیم افزودہ کرے گا انہوں نے ملک کے قومی وفادات کی زمانت پر زور دیا ہے اور مشرق بستہ کے حالات سے متعلق امریکہ کی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلینکن نے اپنے اسرائیلی ہممن سب گابی اشکنازی کو آگاہ کر دیا ہے کہ اسرائیل فلسطین کشمکش کا دو ملکوں پر مشتمل حل اسرائیل کے مستقبل اور آج کا یہ نشتیہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے قطر اور اردن کے درمیان تعلقات فروغ پا رہے ہیں اور امن کے مسائل کی خدمت کے لیے دونوں ملکوں کے موقف مشترک ہیں کوئیت میں قطر امارات اور مصر کے مشترکہ اجلاس ہوئے ہیں جن کا مقصد العلا سمیٹ کے بیان کے بعد کے مرحلے کے لیے طریقہ کار اور اقدامات تہہ کرنا ہے قطر نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی پانچویں کانفرنس کم ترقی والے ملکوں کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے ایک غیر معمولی کانفرنس ثابت ہوگی قطر نے ویکسینز اور تحفظ کے عالم اتحاد کے لیے بیس ملین ڈالر کی رقم مختص کر دی ہے اور افغانستان میں امن کے عمل کی کوششوں میں قطری اہلکار نے پاکستان کے وزیر خارجہ وزیر داخلہ اور چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اگلا نشریہ کل صبح نو بجے پیش کیا جائے گا